سید حسین، میں اکسفرد سے ہوں، میں نے لطیفہ نفس دیکھتا ہوں، آپ نے چیزوں کے چیزوں کے چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہوں۔ ایک بارے میں نفس مطمئنہ کے بارے میں دیکھتا ہوں، اردو پلیس۔ نفس مطمئنہ جو ہے، اُس کے لئے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نفسِ مطمئنہ والے میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن یہ بات عام نہیں ہے۔ اِس ایک آیت میں چند الفاظوں میں ایک بہت بڑی کہانی پوشیدہ ہے۔ کہ اے نفسِ مطمئنہ والے، ارجئی الہ ربک را دیم مردیہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نفسِ ملہِمہ تک مومن کا مقام ہے۔ یہ ذکر فکر کے ذریعے یا روحانیت کے ذریعے آدمی نفسِ ملہِمہ تک ترقی کر سکتا ہے۔ نفسِ ملہِمہ کے بعد آخری جو درجہ ہے نفس کا، نفسِ مطمئنہ، یہ قصب میں نہیں آتا، یہ وہب میں آتا ہے۔ اور یہ درجہِ ولایت ہے، درجہِ ایمان نہیں ہے۔ اب چونکہ نفسِ مطمئنہ جو ہے وہ درجہِ ولایت سے منسلک ہے۔ لہٰذا نفسِ مطمئنہ کے اس ٹیج پر انسان پہنچتا ہی اُس وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے تجلیات کا نزول اُس شخص پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے اُس کے قلب کے اوپر گرتی ہے، اور قلب منیب سے مرتبہِ شہید پر فائز ہو جاتا ہے اور اُسی تجلی کی زدمِ نفس بھی آ جاتا ہے۔ اُس تجلی کے ذریعے نفس مطمئنہ بنتا ہے، بغیر تجلی کے نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا۔ بھئی اللہ نے اتمنان کا اظہار کیا ہے نا نفسِ مطمئنہ کے لئے، کہ اب میں مطمئن ہوں کہ تُس سے کوئی شر نہیں نکلے گا، تو وہ مطمئن کس چیز نے کیا اللہ کو؟ اللہ کی جو تجلی ہے اب وہ اُس نفس کو شر سے دور رکھے گی، اِس لئے اُس کو مطمئنہ کہا، سمجھے آپ؟ بھئی آپ اگر کسی کو تابڑ توڑ حملے کرتے رہیں، چماٹ مارتے رہیں، جب بھی وہ سر اٹھائے چماٹ ماریں، تو کبھی بھی اُس میں جررت پیدا نہیں ہوگی نا۔ اِسی طریقے سے تین سو ساٹھ تجلیات جب پڑھتی رہیں گی، تو پھر اُس نفس سے تو اللہ مطمئن ہوگا نا، مطمئن کس بات سے ہے؟ کہ اگر یہ بندہ سست پڑھ بھی جائے، نفس ملہمہ والے سے، نفس لبوامہ والے سے مطمئن، اِس لئے نہیں ہوتا کہ ابھی یہ ذکر فکر میں روحانیت میں لگا ہوا ہے، آگے جا کے اگر یہ غافل ہو گیا، سست ہو گیا تو اِس کے نفس کے جو درجات ہیں وہ نچلے ہو جائیں گے، تنزل میں چلے جائیں گے، لہٰذا یہ مرحلہ اتمنان نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی تجلیات کا نزل شروع ہو جاتا ہے، روزانہ تین سو ساٹھ تجلیاں پڑھتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ شیورٹی اپنے تجلیوں پر ہے، کہ میری تجلیات اِس پر پڑھتی رہیں گی تو وہ اِس کو بگڑنے نہیں دیں گی، لہذا وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اچھا اُس کے بعد پھر یہ رادیہ اور مردیہ دو لفظ ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ دو لفظ تو ہیں یہاں پر، لیکن یہ ایک مقام ہے جب یہ لفظ دو بولے جاتے ہیں، ولایت سے پہلے آخری امتحان جب ہوتا ہے انسان کا، تو خضر علیہ السلام اُس کا امتحان لینے کے لئے آتے ہیں، کچھ ولیوں کا یہ امتحان ایک سال تک ہوتا ہے، اور کچھ ولیوں کا تین سال تک ہوتا ہے۔ ایک سال تک خضر علیہ السلام اُس بندے کیا صبر آزماتے رہتے ہیں، اُس ایک سال میں بطور امتحان، اللہ امتحان کے طور پر کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، بچے اٹھا لے، ماں باپ اٹھا لے، آپ کو لنگڑا لولا کر دے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ میری رضا میں راضی ہے یا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور پھر ہر امتحان میں آپ سرخرو ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں راضی ہوں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب جو میں کہوں گا تو وہ کر، تو ساری زندگی کے لئے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا اُس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو پھر اُن دونوں کے درمیان یہ پیکٹ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کہے گا وہ اُس نے کرنا ہے۔ اور جو بندہ کہے گا اللہ سے اللہ نے پھر وہ کرنا ہے قانون نہیں دیکھنا۔ کیوں جی؟ اب جیسے اللہ نے کہا سرکار گوھر شائی کو کہ یہ سعید صدیقی اور عارف میمن کو اپنے ساتھ لگا لو۔ یہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ سعید صدیقی کو اور عارف میمن کو اپنے ساتھ لگا لو۔ تو لائن کے تو تھے نہیں یہ، تو اُن کو لگایا، نہیں سمجھا آپ؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزلی جہنمی ہوتے ہیں، لیکن وہ سرکار سے کسی طریقے سے مل لیتے ہیں۔ اور سرکار کے ارد گرد بیٹھ کے اُن پہ سرکار کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب جب سرکار کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو سرکار سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہوتے عزلی جہنمی ہیں۔ تو اب پھر سرکار اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم اِن سے راضی ہیں تو بھی راضی ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ ہم اِن سے راضی ہیں تو بھی راضی ہو جاؤ، اب وہ اصلی جہنمی کیوں نہ ہوں، راضیہ مرضیہ کا وعدہ ہوا ہے نا؟ کہ جو رب کہے گا تو ولی راضی ہوگا اور جو ولی نے کہا تو رب راضی ہوگا، اس طرح وہ جہنمیوں کے مقدر بھی سمجھ جاتے ہیں، یہ راضیہ اور مرضیہ کا مطلب ہے۔ میرے ہوگا اور رہا رہے ہیں aszوندار ٹھڑان تقی Lam کہت maar واستجاف کیا